جمع کشمیر میں پنچائتی اداروں کو مستحکم کیا گیا ہے لوگ سبا سپیکر جمع کشمیر امن کی راہ پر گامزن راشن کی تقسیم کاری کے لیے ویجرنس کمیٹیاں دہیو شہری علاقوں میں مختلف سطحوں پہ قائم کرنے پہ گو تین روز بعد کرونا مضبط معاملات میں کمی ایک سو پانچ معاملات مضبط چھے ازلہ میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سرینگر کی گلستن سٹیوز سے برائے راستو اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان رو فاروقی گلست اردو خبرنامہ سب سے پہلے بات کریں گے لوگ سبا سپیکر اوم برلا جمع کشمیر لداک کے دورے پہ ہیں اور کل انتناگ میں بلدیاتی اداروں کے جو منتخب نمائند ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ابھی کی بات کہی تو سرینگر کے ایسکی ایسی میں ابھی ایک اجلاس جاری ہے جہاں پہ لوگ سبا سپیکر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جیتندر سنگھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور جو لیفٹرنگ گورنر منوز سنہ اور افسران جو ہے جمع کشمیر کے وہ وہاں پہ موجود ہیں اور بلدیاتی اداروں کے جو نمائندے ہیں یا پنچائت کے جو نمائندے ہیں ڈی ڈی سی ممران بی ڈی سی ممران وہ بھی اس دات میں شامل ہے کیونکہ پنچائتی اداروں کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے میٹنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ گفت شنید چل رہی ہے ہم بات سیرے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اسے ہی تجمل کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے اور ان سے ہی صورتحال پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا کچھ وہاں پہ صورتحال ہے سرینگر کی ایسکی ایسی سی میں تجمل خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبرنامے ذرا بتائیے ابھی سرینگر کی ایسکی ایسی سی میں جو میٹنگ چل رہی ہے جہاں پہ لوگ سبا سپیکر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جیتندر سنگ فاروق عبداللہ اور باقی جو منتقب نمائندے ہیں پنچائت یا بلدیت اداروں کے وہ وہاں پہ موجود ہے تو اس میٹنگ کا کیا کچھ خاص مقصد ہے بہت بہت شکریہ سید رو فاروقی جمع کشمیر میں لوگ سبا کے سپیکر جب اوم برلا جمع کشمیر کے دورے پر ہے چاروزہ دورہ لطاق وغیرہ کا مکمل کرنے کے بعد اب سرینگر میں اس وقت ایسکی ایسی سی میں موجود ہیں اور اس تقریب میں بڑی اہم شخصیات موجود ہیں اور اس وقت جو اب ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں تو اس وقت لیفنر گورنر منہوش سنہ جو ہے اس تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جمع کشمیر میں اس تقریب کو مقصد جو ہے منانے کا وہ کچھ اس طرح سے ملک کی سب سے بڑی پنچائد جو ہوا کرتی ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے اور پارلیمنٹ سے ہی جمع کشمیر کے حوالے سے اہم سیاسی اور آئین فیصلے بھی ماضی میں کیے جا چکے ہیں اس عوامی پس منظر میں دیکھیں تو اوم برلا کی اس تقریب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر جتنسن ڈاکٹر فارق امطلہ ڈاکٹر نیرمل سنگھ اور منسٹر آف سٹیٹ یونین جل شکتی کے علاوہ ممران پارلیمنٹ اور سینئر افسران موجود ہے اپنے سیکریٹری جنرل جو لوگ سبا کے ہیں وہ بھی تشریف لات چکے ہیں اسی بیچ میں آج کی اس تقریب میں نسرپ ڈی ڈی سی چئر پرسن وائس چئر پرسن پنچائد پانچ اور دیگر پبلک نمائدوں جو ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں پروگرام کو تین حصوں میں رکھا گیا ہے پہلے پروگرام کا جو شیٹ ہمارے پاس ہے اس میں جو تقریب اس وقت ہے وہ جاری ہے جس میں جمع کشمیر اور دیگر علاقوں ملک بر میں جو اس وقت لوگ سبا کے بعد جو پنچائدی راج ہے تری ٹائر سسٹم ہے اور اس کو کس طرح سے مزید مستقم اور مضبوط کیا جا سکے اور ایک بار پھر اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لیڈران نے کہا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی پنچائد جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ سے پہلے پانچ سر پنچ بی ڈی سی بی ڈی سی چیئر پرسن ڈی ڈی سی ڈی ڈی سی چیئر پرسن منتخب ہونے کے بعد آپ سیاسی تجربہ حاصل کرتے ہیں بیروکریسی کے ساتھ معاملات کیسے کرنے عوامی مطالبات کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے تجمل آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں تجمل میری آواز آر آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں پہلے ہم سنتے ہیں اومبرلا نے کیا کہا اس موقع پر سری نگر کی ایسی ایسی میں جو ابھی اجلاس جاری ہے اس موقع پر سپیکر کیا کرے ہیں پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں پھر تجمل کے ساتھ دوبارہ رابطہ کریں لدھاک اور جمہو کشمیر کے اندر لوگتان تک پرکریا بھالی ہوئیے پنچائت کے چناؤ ہوئے ہیں بی ڈی سی کے چناؤ ہوئے ہیں ڈی ڈی سی کے چناؤ ہوئے ہیں اور جس طریقے سے سکری بھاگی داری ان لوگتان تک سنستاؤں میں بھاگ لیا ہے اس سے لوگتان تک اور سرشکت اور مجبوط ہوا ہے اب ان لوگتان تک سنستاؤں کو ہم کس طریقے سے جنتہ کے پرتی جواب دے ہی بنا سکتے ہیں جس سے جنتہ کی آٹھ کشاؤں اپیکشاؤں کو پورا ہو سکے نشی طور سے یہاں تیرہ سے زیادہ سنسدی سمیتی آئیے اور انوانی تین سو ماننے سدشوں نے لدھاک اور کشمیر کا دھورہ کیا ہے ان کمیٹیوں نے بھی بہت مددوں پر یہاں پر چرچہ کیے جنتہ سے ملے ہیں جنتہ کے پتینتیوں سے ملے ہیں جن پتینتیوں سے ملے ہیں ان چرچہ سنوات سے جو منتھن نکلے گا نشی رو سے اس سے لدھاک اوم برلا بات کر رہے تھے لوگ سبہ سپیکر جمہور کشمیر کے دورے کے حوالے سے پنچائتی داروں کو کس طرح مستقم کیا جائے گا جو بھی یہاں کے پارلیمنٹ جو ڈیلگیشنل سے وہ یہاں پہ آتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کے حالات جانے کی کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے ہم تجمل کے پاس رابطہ کریں گے تجمل کے ساتھ اور ان سے جاننا چاہیں گے تجمل جس طرح اوم برلا جو لوگ سپیکر نے کہا کہ پنچائتوں کو مستقم کیا گیا ہے الیکشنلز تو کروائے گئے یہاں پہ انتخابات تو ہوئے مگر جو ذمہ داریاں ممران کو تھیں چاہے ڈی ڈی سی ممران کی بات کریں بی ڈی سی یا سپائنٹ سرپنس کی بات کریں کیونکہ لوگوں نے ان کو چنا ہے ووٹ دیا ہے مگر جولپمنٹ کی اگر بات کریں جیس طرح وعدہ کیا گیا تھا وہ زمینی سطح پہ کئی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دیکھیں ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جمع کشمیر میں جب جب انتخابات ہوئے تو انتخابات سے قبل مرکز کے ساتھ کئی معاملات پر جو تھے جمع کشمیر کی ریجنل لیڈرشپ کو کئی ایک معاملات درپیش تھے جس کے بعد اسی اجلت میں انتخابات کرائے گئے آپ سال انیس سو چینوے کے اسمبل انتخابات کرائیے آپ آج کے انتخابات آزا انتخابات کی بات کیجئے گا آپ دوہزار چودہ کے انتخابات کی بات کیجئے گا اور آنے والے ویدان سبایہ سانسد کے انتخابات کی بات کریں تو سیاسی استقام بہت زیادہ ہے لیکن جب سیاسی استقام موجود ہوں اس کے بعد انتخابات کرائے جا رہے ہوں تو عوامی نمائدے جو ہیں بیشتر لیڈرشپ ناراضگی کے مور میں ہوتی ہے اور زیادہ اچھے نمائدے سامنے نہیں آتے ہیں لیکن جیسے آئے جتنے آئے ان سے ہی کام چلانا ہوگا ایمپاور کرنے کی بات کہی گئی ہے بار بار ان کو ایمپاور کیا گیا ہے مگر ابھی تک ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کو ایمپاور کیا گیا ہے اگر ہم گراس روڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرے تو زمینی سطح پر زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے دیکھیں بلکل آپ کا انالیسز بلکل صحیح ہے میں وہی تک پہنچ رہا ہوں جس وقت آپ ان نمائدوں کو دیکھتے ہیں بیشتر موقع پر کچھ لیڈران کہتے ہیں کہ گیر سیاسی پارٹی پر انتخابات ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دریپردن کی حمایت کی جمع کشمیر میں جب آپ ڈیڈی سی چئر پرسن اور اس کے بعد وائس چیئر پرسن کی بات کریں بیڈی سی چئر پرسن کی بات کریں بیشتر لیڈران اس وقت جو عوامی نمائد ہونے کا افتخار حاصل کر چکے ہیں ناراضگی کے مور پہ ہیں سب سے پہلے جمع کشمیر میں سیکیروٹی کا معاملہ ہے اکومنڈیشن کا معاملہ ہے اور بیشتر لیڈران ہم نے دیکھے کہ کئی بار انہیں اتجاج کیا کئی بار کہا کہ ہمیں مختلف ہوتیلوں کے اندر رکھا گیا انہیں کانسٹیونسیز میں آپ نے اپنے سیگمنٹس اسمبلی سیگمنٹس آپ نے اپنے ڈیڈی سی سیگمنٹس میں جانے کی انہوں میں تھی نہیں دی جاری لہنی یہ صورتحال جمع کشمیر میں ایک طرح آپ نمائدوں کو چنتے ہیں اس کے بعد اس وقت کے چیف سیکیٹری بیوار سبریمنیم کہتے ہیں کہ مکمل سیکیروٹی پروٹیکشن اور ریکومنڈیشن دیا جائے گا گاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا جو لوگ جیت کے آئیں گے ہم جو لوگ جیت نہیں سکے ان کے بارے میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے جو لوگ جیت کے انہوں نے بھی اپنے ادھورے سپنے جو تھے وہ اب تقریباً دیکھنا ختم کیا کیونکہ انہیں بیشتر موقعوں پر عوام سے ملنے کا موقع نہیں ملا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اور یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ پروگرام نمبر دو جو ہوگا اس میں اوپن ٹیبل ہوگا جس میں اوم برلا لوگ سبا سپیکر جو ہے وہ امامی نمائندوں کو سنیں گے ان کے مشکلات سنیں گے انفرادی اور اجتبائی معاملات دیکھیں گے اور تیسرے سیشن میں پریس کونفرنس ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کہ اوم برلا لوگ سبا کے سپیکر وہ سوالات کا جواب دیں گے لیکن کل ملا کر آج کے اس انٹریکشن کا مطلب ہے کہ جمعو کشریف میں عوامی حکومت نہیں ہے جس وقت ابھی ناوسر بھی کہتے تھے مہمان بھی کہتے تھے کہ بھارت جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے اور اس کے بعد جمہوریت کی دہلیز تک جو تری ٹائر سسٹم میں پنچائے تراج اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو آگے لانا ہم سب کی ضمداری ہے لیکن عوامی سرکار کا مس ضرور ہمیں وہ چپٹر مل رہا ہے جو اس وقت سماج میں دیکھ رہا ہے جسے معاملات اور حل ہو سکتے تھے چلے تفسیرات پہنچانے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی تجمل تفسیرات پہنچانے تھے جو لوگ سبا سپیکر کے ساتھ ساتھ جو باقی لیڈران جو ابھی اس کے اسیسی میں جو میٹنگ چل رہی ہے منتخب نمائندوں کے ساتھ پنچائت کی بات کرے یا ڈی ڈی سی میمران کی بات کرے تو جمع کشمیر کے حوالے سے بات کرے تو پنچائتی اداروں کو مستقم کرنے کی بات کی جارہی ہے مگر انتقابات ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ان کو ایمپاور نہیں کیا گیا ہے جو ڈیولپمنٹ کی بات کہی گئی تھی زمین اس طرح پر اس طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ذرا آپ بات کریں گے راشن کی تقسیم کاری کے حوالے سے کیونکہ اس میں کئی شکایتیں آ رہی ہیں اور مختلف علاقوں سے شکایتیں اس حوالے سے آ رہی ہیں چاہے ہم گاؤں کی دور درست گاؤں کی بات کریں یا شہری علاقوں کی بات کریں لوگ کہیں نہ کہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے شکایتیں کر رہی ہیں اب سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی ویجلن کمیٹیاں جو ان سارے معاملات کو مانیٹر کریں گی راشن ڈسٹریبیوشن پروسس کو وہ مانیٹر کریں گی اور سارے معاملات جو ہے وہ زیری گور ہے ابھی سرکار کے پاس یہ کب تک کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اور ان کمیٹیوں میں کون سے ممران رہیں گے اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے ڈریکٹر فوڈنٹ سپلائز ہمارے ساتھ برائے راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے جگر صاحب بہت بہت شکریہ خبرنامے میں جڑنے کے لیے یہ جو کمیٹیوں کی آباد کر رہے ہیں ویجلن کمیٹیاں جو راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے بنائی جائے گی یہ پروسس کب سٹارٹ ہوگا اور کب تک مکمل ہوگا جو نیشنل پور سیکیورٹی ایکٹ ہے جو دوزہ تیرہ میں اس میں آلی لکھا رہے ہیں ان پلٹ ہے کہ انڈر سیکشن ٹوائنٹی نائن ہمیں ویجلن کمیٹیاں بنانی ہے لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آلی بند چکی ہیں ہر گارڈ کے لیے جو راشن گارڈ ہیں ہمارے ہر گارڈ کے لیے ایک ایک کمیٹی وہ تشکیل دی گئی ہے لیکن ان کو ہم نے ہی جو کہ کوئر کی وجہ سے ان کو ہم نے ہی کہا ہے کہ آپ دلال کوئر کی وجہ سے کوئی میٹنگیں مت لے لو تو جو ہی ٹھیک ہو جائے گا تو وہ شروع کریں گے اب تھوڑا حالات ٹھیک ہو گئے ہیں ہم تو انشاءاللہ ان کو ڈیریکشن دیں گے جو اے ڈیز ہیں ہمارے انہیں آلری بنائی ہوئی ہیں یہ کمیٹیز جو کمیٹیز ہیں ان میں جو میمبران جو ہیں ان میں تو جو بیسیکلی جو پنچائد راج انسٹیوٹس ہیں یا گاؤں میں تو پنچ ہوتے ہیں پنچ ہوں گے وومن کا بھی اس میں کوئی میمبر ہوگا یا جسٹیوٹ ہوگا یا اسٹی اسٹی کے ان کے بھی مہرس ہیں اور ایک ہمارا تیس ہوگا ہے ان کو جو مین کام ہے کہ وہ سپرویشن کرنی ہے کہ یہ جو سکیم ہے انڈر نفسہ ایمپلیمنٹیشن وہ پراپرلی ہو رہی ہیں گریبوں کو جو بھاک ہے اس کو مل رہا ہے یا اگر کسی جگہ ویلیشن ہے ان کو یہ ویلیشن ان کو آگے جو ڈسٹرک گریوینس ریڈریسل آفسر وہ ایڈی ہوتا ہے اس کے پاس پہنچانی ہے کہ تاکہ وہ ان کی ریڈریسل ہو جائے مین کا کام یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آنی چاہے پبلک ڈسٹرک گریوینس سٹم میں ایک آڈی بیلٹی ہونی چاہے یا ویلیشن نہیں ہونی چاہے یہ ان کا مین کام ہے ڈیکٹ صاحب ویلیشن کی خبریں تو آ رہی ہیں اگر آپ جن نمائندو کی آپ نے بات کی ہے جائے الیکٹر جو میمران ہے پانچ سر پنج ان کے حوالے سے بھی شکایتیں آ رہی ہیں کہ ویلیشن ہو رہی ہیں اور جو ان کو لسٹ دینی ہے وہ پراپرلی نہیں دی جا رہی ہے اور ان کا بڑا رول رہتا ہے جب بھی جو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے اس راشن کی تو اس سے کیا کچھ فرق پڑ سکتا ہے اصل مقصد جو محکمے کا ہے وہ کیا پھر پورا ہو سکتا ہے جہاں اس کے بغیر دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ان کو ہم نے کہا ہے کہ جو کمیڈیز بنی ہیں آلے ری کوویڈ کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکے اب میں ان کو تمام ٹیڈیز کو میں انسٹرکشن دوں گا کہ وہ متحرک ہو جائے ان کو فنکشنل بن جائے بنائیں دو کمیڈیز ہیں اس کے بغیر بھی جو ہمارے پاس اس کے حساب سے کوئی اس کے مطلق کوئی کمپنیٹ آتی ہے یا کسی جگہ لوگوں کو راشن نہیں ملتا ہے یا اپنے برابر جو انٹیجمنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو میں اس کو کام کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں جو بھی ہو جائے تھا میں اس کو دیکھ صاحب ان لوگوں کو ہی آپ نے رکھا ہے جن پہ آلیڈی شکایتیں ہو رہی ہیں ایک نیوٹرل کمیٹیز تشکیت دینی چاہیے تھی پھر اگر ہم شفاپیت کی بات کرتے تو شاید شفاپیت ہوتی کیونکہ وہی لوگ یا تو محکمے سے ہی منسلک لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو پنچائت یا باقی جو پنچائتیں ہیں یا ڈی ڈی سی میمران ہیں ان کے حوالے سے پہلے ہی کئی نہ کئی لوگ شکایتیں کرتے رہتے تو وہ شفاپیت جو آپ چاہتے ہیں کیا وہ اس پروسس سے ہوگی پھر دیکھیں جو ایک گاؤں ہے اس میں تو پنچوں ہوتا ہے وہی پنچوں میمبر رہ سکتا ہے اسی گاؤں کا ہاں اگر کسی جگہ کوئی شکایت ہوگی ہم یہ بھی دیکھیں گے کسی اور کو رکھیں گے پھر وہ ضروری بھی نہیں ہے کوئی میمبر کوئی لیڈیز ہوگی کوئی دیسٹیٹ ہوگا یا کوئی ایسی ایسٹی کا ہوگا ان کا میمبر رہ سکتے ہیں اگر کسی میمبر کے خلاف کوئی شکایت ہوگی ہمیں تو ہوگی یہ چیز نہیں ہے ہم بدل بھی سکتے ہوں ہاں جو ہمارا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے ایمپلائی اس کو پہ ہم بدل دیں گے کوئی پریشن دیکھ ساب آپ نے بائیومیٹرک لگایا اور پھر کہا گیا تھا اکاؤنٹی بلٹی ہے وہاں پہ ادھر کا ادھر نہیں ہو جائے گا مگر اس میں بھی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں بائیومیٹرک کے باوجود بھی لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ ان کو پروپرلی راشن نہیں مل رہا ہے کئی ایک کلو کی کمی دو کلو کی کمی تین کلو کی کمی تو یہ تک پروسس چلتا ہی رہتا ہے تو پائیومیٹرک تھا ابھی دیکھو دو تین سال سے چل رہا ہے لیکن اس سال ہم نے بہت ہی اس میری پارمشن میں لائی ہے میں یہ بتاؤں کی اگر کوئی راشنی نہیں جا سکتا ہے نہیں بائیومیٹرک کر سکتا ہے یا اس کے کسے ہوئے ہوں گے وہ انگوٹھا اس کا بائیومیٹرک نہیں آئے گا وہاں پر ہم نے ایک اور جو سکیم ہے اس کو کہتے ہیں نومنیشن پالسی اب وہ کسی اپنے جو خاص جو رجیدار ہوگا اس کو نومنی بنا سکتا ہے اور وہ لے سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کے طرف سے وہ لے سکتا ہے راشن اس میں بہت ہی اسلام تو بہت ہی ٹرانسپرینچی آئی ہے آخر میں جانا چاہوں گا ایک بائیومیٹرک کے بعد آپ جی جی اس میں دیکھے آگر میں بات پہوں ہمارے پاس صرف نائنٹی پرسنٹ ٹرانزیکشن ہے وہ ٹوٹلی ہے وہ صرف ٹرانزیکشن انہی کو گئی ہے جو جنہیں خود یا کسی اپنومنی کے ذریعے انہوں نے یہ بائیومیٹرک آخر میں جاننا چاہوں گا بائیومیٹرک کے بعد جب کوئی بھی صرف بائیومیٹرک کرتا ہے اس کو راشن ملتی ہے تو کہا جاتا اس کو رسید ملے گی مگر وہ رسید کسی بھی آپ کے جو سٹور ہے وہاں سے صرف کو نہیں مل رہی ہے اگر یہاں سے کہے گا بھی تب بھی انکار کیا جائے تھا کہ کوئی رسید یہاں پر اگر پاس کمپریئر لاؤ وہ ان کو لینا ہے رسید ان کو یہاں سے ہی کہنا ہے مجھے رسید دی دو وہ کیوں نہیں دے گئے ان کا حق ہے پھر ہم نے ان کو پورا وہ جو جو سٹیشنری ہے وہ پیپر ہوتا ہے اس خاص پیپر ہوتا ہے اس کا تھرمل پیپر اس کو پہلے ہی دیا ہے وہ وہ ان کو حق ہے وہ ان چلدے وہ یہاں سے ان کو تقاظہ کریں مجھے یہ رسید چاہئے چلے ڈیک صاحب بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اور ناظرین تک بھی تفصیلات پہنچانے کے لئے شکریہ کہ اب سرکار نے جو ویجلنس ٹیم میں تشکیل دی ہے فوڈ ڈسٹریبیشن کے حوالے سے اس میں اب جو منسلک لوگ ہیں وہ مانیٹر کریں گے سارے ان معاملات کو چاہے پائنچ سر پنچ کی بات کریں ڈی ڈی سی میمران کی بات کریں یا سپروائزر جو فوڈ ڈسپلائز کے ہوں گے وہ ان سارے معاملات کو دیکھیں گے پھر کیا شفاپیت آسکتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ناظرین کوویڈ نائنٹین کے بیچ میں اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو جو سہائی مقامات ہیں وہاں پہ باہر کا ٹیورسٹ یا لوکل ٹیورسٹ نہیں جا سکا ہے ایس او پیز اور گائیڈ لائنز کی وجہ سے اور یہ جو انڈسٹری ہے کافی متاثر ہوئی ہے ٹیورزم انڈسٹری اور اب جب معاملات میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو تھوڑی بہت جو رش ہے تھوڑی بہت ٹیورسٹ جو ہے وہ وادی کشمیر کا رکھ کر رہے ہیں اور گلمرگ کے افروٹ علاقے میں بھی کل کے دن میں کئی جو باہر سے ٹیورسٹ آئے تھے انہوں نے وہاں پہ وہ وہاں سے لطف اندوز ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہی عرفان فازل کے ساتھ کئی ٹیورسٹ نے بات کی ہے گلمرگ کے علاقے کے حوالے سے جمہو کشمیر کے حوالے سے یہاں کے حالات کے حوالے سے اور افروٹ کی خوبصورت کے حوالے سے کیا کچھ یہ ٹیورسٹ کہہ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کے بعد موسیقی موسیقی ایم فرم ڈیلی اور یہاں پہ آکے بہت اچھا لگ رہا ہے میں تھٹی آرز کے بعد واپس آئی ہوں میں چھ سال کی تھی جب ایٹی نائن کے رویٹس میں ہم واپس گئے تھے اور اپنی ساری میمریز واپس تازہ ہو رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کلچر تو یہاں کا اینڈلیس ہے سپیچلیس ہے لوگ یہاں کے اتنے اچھے ہیں اور امیزنگ کشمیر کو لے کر ٹورس جو آنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی سوچے جیسے آپ نے بتایا یہاں نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چاہے موسم کوئی بھی ہو فلائٹ پگڑو کشمیر آجا کشمیر ضرور آئے مجھے لگتا ہے جس نے انڈیا میں بورٹ لیا اور وہ کشمیر نہیں آیا تو جیسے بہروں کے بنا ماتا کا سفر کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ ہوتا ہے تو انڈیا میں رہ کے اگر گھومنے والوں کے لیے وکیشن چاہیے تو کشمیر کے بنا دیسٹینیشن کے بنا وہ ہے انکمپلیٹ ہے اور ٹورس کے لیے یہاں بہت سیف ہے لوگ بہت ہیلپفل ہیں ضرور آئیے کسی بھی موسم میں آؤ انجوائے کرو گے اور سیف پلیس ہے لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ آتے ہمارا ائرپورٹ پہ کوویڈ ٹیسٹ بھی ہوا تھا لیکن جو محول یہاں آپ کے دیکھا ہے ہم نے جو پیار لوگوں کا تورسٹ کے لیے ستکار دیکھا ہے وہ کابل تریف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ڈل ہے کشمیر جو ہے اندوستان کا وہاں پہ ہر آدمی کو وزٹ کرنا چاہیے ان حسین وادیوں میں آکے من خوش ہو جاتا ہے اور بہت اچھی جگہ ہے یہ وزٹ کرنے کے لیے ہم یوں سویسٹر لینڈ اور بار کی کنٹریز میں جا کے پیسہ کھٹتے ہیں اپنے ملک میں ایسی یہ جو گنڈولا رائیڈ ہے میں نے ایسی فرانس میں یا سویسٹر لینڈ میں جا کے دیکھی ہے وہاں پہ بار کی کنٹریز میں بھی ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ فسلٹیز ہیں اور سب سے زیادہ ہے بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے جو میڈیا دکھاتا ہے کہ کشمیر جل رہا ہے اس کے وپریت یہاں پہ محول اتنا اچھا ہے یہاں پہ آنے کا میں تو اب سوچ رہا ہوں اپنی میں نے وائیب کو بول رہا تھا کہ ہر منت ہم کوئی نہ کوئی تین دن کا جائے پروگرام بنا کے آئے ہیں ناظرین آپ اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں بات ذرا کریں گے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جمہو کشمیر کی بات کریں تو کل کے دن میں معاملات میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک سو پانچ مضبط معاملات سامنے آئے جمہو کشمیر اور چھے ایسے ایزلہ ہے جہاں پہ کوئی بھی مضبط جو کیسے سامنے نہیں آیا مگر اس کے باوجود بھی جہاں سرکار لوگوں سے اپیل کر رہی ہے گزارش کر رہے کی ایس اوپیز کا خیال رکھیں گائیڈ لائنز کا خیال رکھیں مگر لوگ جو ہے وائیلیشن کر رہے ہیں اور سرکاری دفتروں کی بات کریں وہاں پہ بھی ایس اوپیز کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پہ زیادہ ہی وائیلیشن ہو رہی ہیں ابھی ہم آپ کو انتناگ کے جو میڈیکل کالیج کی ویجلز آپ کو دکھائیں گے کہ انتناگ کے میڈیکل کالیج میں کس طرح کی وائیلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور جو سرکار نے گائیڈ لائنز اور ایس اوپیز دے رکھی ہیں ان کا کہیں پہ نام و نشان نہیں ہے کوشش کریں گے ہمارے ساتھی فیدا حسین کے ساتھ ہم رابطہ کریں اور ان سے ہی جانکاری لے اس حوالے سے فیدا یہ گھبرے آ رہی ہے کہ جو انتناگ کا میڈیکل کالیج ہے وہاں پہ وائیلیشن ہو رہی ہے لوگ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ایس اوپیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے یہ اسپتال کے اندر کا حال ہے تو باہر کیا کچھ ہو رہا پھر دیکھیں روف میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم کوویٹ نائنٹین کی بات کرے گے ابھی پورا ملک جو ہے اور جمع کشمیر یوٹی کی بات کرے گے ابھی اس کو ہم نے ہرایا نہیں لیکن لوگ جو ہے ماسک کو پہننا جو ہے ان کو بھول گئے ہیں اس وقت ہم گورنمنٹ میڈیکل کالیج انتناگ میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بیٹ رہتی ہے اور اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کرے گے جنوبی کشمیر میں سب سے زیادہ رہتی ہے آپ کچھ بھی نہیں مانتے ہیں فیدہ حسین کے ساتھ رابطہ منکتہ ہوا ہے کوشش کریں گے دوبارہ سے فیدہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کیونکہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسپتال میڈیکل کالیج انتناگ کے جو ہے وہاں پہ بھی اندر اسپتال کے اندر کا حال وہی ہے جو سرینگر کے مختلف اسپتالوں کا حال ہیں ہم نے جو تصویر سرینگر کے مختلف اسپتالوں کی آپ کو دکھائی ہے یا زلہ اسپتالوں کی دکھائی ہے وہی سٹویشن انتناگ کے میڈیکل کالیج میں ہے اور میڈیکل کالیج کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ سوشل ڈسنس کا پالن نہیں کر رہے ہیں سماجی دوری نہیں ہے آپ وجبلز دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہیں انتناگ کے میڈیکل کالیج کے اور اوپی ڈی کے باہر کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیڈ لگی ہوئی ہے اوپی ڈی کے باہر ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر اور کہیں پہ بھی سماجی دوری نہیں ہے یہ اسپتالوں کے اندر کا حال ہے جہاں پہ بیمار ہیں مختلف بیمار علاج کیلے جاتے ہیں کووڈ کے بغیر بھی جو لوگ ہیں مختلف بیمار جو اسپتالوں میں علاج کیلے جاتے ہیں تو یہ اسپتالوں کی سٹویشن ہے تو مارکٹ کا کیا کچھ حال ہوگا فیدہ حسین کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ قائم کرنے کی صورتحال آپ تک پہنچائیں گے فیدہ کے ذریعے کے اندر کے میڈیکل کالج میں یہ سٹویشن ہے اور جو ذمہ دار وہاں کے ہیں وہ اس پہ روک تھام اس پہ روک تھام نہیں کر رہے ہیں اب ویجولز دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سٹویشن بنی ہوئی ہے فیدہ کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے کوشش کر رہے ہیں ہم فیدہ حسین کے ساتھ ہی رابطہ قائم کریں کیونکہ اسپتالوں کا یہ حال ہے وہاں کی جو انتظامیہ جو بار بار کہہ رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جو انتظامیہ ہے وہ متحرک ہے آن روڈ ہے اور ہر ایک معاملے کو دیکھا جا رہا ہے ہر ایک زعوے کو جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے مگر سوچویشن جو ہے وہ کافی خراب ہے کیونکہ تھرڈ ویو کی بات چل رہی ہے تھرڈ ویو کو روکنے کے لئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جو سرکار بار بار کہہ رہی ہے لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں سوشل جسنس کا خیال رکھیں مگر اسپتالوں کے پچھلے کئی روز سے ہم اسپتالوں کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے ہیں فیدہ یہ میڈیکل کالیج کی صورتحال ہے جہاں پہ باہر ہم دیکھ رہے ہیں او پی ڈی کے باہر کافی بیڑھ ہے لوگ سماجی دوری کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ماسک بھی کچھ کم لوگوں نے ہی پینا ہے تو اسپتال کے اندر کا کیا کچھ حال ہوگا فید دیکھیں روف اگر ہم دیکھیں گے کیونکہ جب تک ہم خود نہیں صدریں گے ہمیں اور اس سے کیا نصیت لینی ہے جب ہم خود صدریں گے تب ہی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں لیکن لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ تیسری ویو کر کیا سکتی ہے حالانکہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے اپنے کھو چکے ہیں دوسری ویو میں لیکن تیسری ویو کے حوالے سے جہاں ہم تیاریوں میں جھٹے ہیں لیکن لوگ ہیں جو بینہ ماسک کے سڑکو پہ آ رہے ہیں جو لوگ ہیں وہ اسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں حالانکہ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ جو بینہ ماسک کے لوگ آتے ہیں کہ ان کو دیکھا ہی نہیں جائے اگر وہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں اس کے بعد وہ حالا گھلا مچاتے باہر اور کہتا ہے کہ ڈاکٹرز نے اندر دیکھا ہی نہیں لیکن لوگوں کو چاہیے جب تک ہم خود نہیں ستھے گے خود اپنے آپ کو نہیں ستھا رہے گے انتظامیہ متحرک ہے کہیں پہ انتظامیہ متحرک دکھائی دے رہی ہے کہیں پہ انتظامیہ کی اگر ہم بات کرے گے انتظامیہ کی طرف سے یہ کھا جاتا ہے ہم نے ہر جگہ پہ لوگوں کو ایویر کیا ہے ہر جگہ پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں لیکن انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اب اس بات کو دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ اگر تیسری لہر آتی ہے تو ہم اس تیسری لہر سے کیسے لڑ سکتے ہیں حالانکہ دوسری لہر میں انتناک کے لوگوں نے جہاں انتظامیہ کا برپور ساتھ دیا تھا لیکن شاید لوگ گل گئے یہ اسپتال کی بات ہوئی میڈیکل کالیج کی بات ہوئی آخر میں یہ بھی بتائیے کہ مارکٹوں کا کیا کچھ حال ہے کیونکہ انتناک میں بہت بڑا مارکٹ ہے لوگوں کی بیڑ بھی رہتی ہے مختلف لاکوں سے لوگ آتے ہیں تو کیا کچھ صورتحال ہے مارکٹ کے حوالے سے جب اسپتال کے اندر یہ نظارہ ہے تو مارکٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے ماسک پہنی ہوئی ہے کچھ لوگ ماسک پہن کے ہی باہر آتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن لوگ ان کو کہتے ہیں کیوں اتنی گرمی میں آپ ماسک پہن کے باہر آتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے یعنی کہ گرمی لوگوں کو ستاری ہے جان سے پیاری ان کو گرمی ہے شکریہ فیدہ حسین آپ کا تفصیلات پہنچانے کے لیے ہم ناظرین سیدھے اس کے ایسی چلتے ہیں